یہ دنیا آج چریوں سے بڑی پڑی ہے اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے ابھی خوج بھی نہیں ہو پائی ہے جنگل ایک ایسی ہی رہسی میں جگہ ہے جہاں انسان ابھی تک پوری طریقے سے نہیں خوج پایا ہے انہی جنگلوں میں کچھ ایسے ایسے جیب بھی موجود ہیں جن کو دیکھیں بینا ان کی کلپنا کر پانا بھی سمبب نہیں ہے ان جیبوں کو پہلے بار دیکھنے پر لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی دوسرے گرے سے آئے ہوں کیونکہ یہ جیب اس دنیا کے تو نہیں لگتے پر دوستو میں آپ کو بتا دوں دنیا میں رہسی میں جیب بھی موجود ہیں جن کو سایدی ہم میں سے اب تک بہت سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ان عجیبوں گریب اور انوکھے جانبروں کو کہ آخر وہ کون کون سے جانبر ہیں بیمپائر ڈیئر بیسے تو آپ نے کافی الگ الگ پرجاتی کے ہرنوں کو دیکھا ہوگا برکہ آپ نے پہلے کبھی کسی بیمپائر ڈیئر کو دیکھا ہے اگر نہیں تو دیکھ لیجئے اس کے یہ جو دانت ہے اس کے یہ اصلی ہی ہوتے ہیں جو اس کو بیمپائر کی طرح درساتے ہیں یہ ہیرن چائنا اور کوریا میں پائے جاتے ہیں ان کے دانتوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دانت کسی کام کے نہیں ہوتے بس دکھانے کے لیے ہی ہوتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان دانتوں کے بیجے تھوڑا خطرناک روپ لے لیتا ہوگا تو دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ہیرن بہت ہی پیارے اور معصوم ہوتے ہیں ان کو بارٹر ڈیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے سائج کی بات کی جائے تو یہ نورمل ہیرن سے تھوڑے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور گھاس پوس ہری پتیا کھانا پسند کرتے ہیں دہ مینیڈ بولف اب مل یہ اس لمبی ٹانگو والے مینیڈ بولف سے اس کو دیکھ کر یہ نہ سوچ لینا کہ یہ کوئی فوکس یا کوئی بولف ہے کیونکہ یہ کوئی فوکس یا بولف نہیں ہے یہ ایک الگ ہی پھر جاتی ہے اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر اس کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں کیونکہ بولف اور فوکس کی ٹانگیں اتنی لمبی نہیں ہوتی یہ عجیب جیب ساؤت امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس کو نام دیا گیا ہے مینیڈ بولف اس کے بجن اور سائج کی بات کی جائے تو ان کا بجن قریب 22 کلو سے لے کے 33 کلو تک ہوتا ہے وہین کی لمبائی 90 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ جادہ تر براجیل اور ایجنٹیا کے گھاس والے میدانوں میں پائے جاتے ہیں اس جیب کی ٹانگیں گوھر سے دیکھنے پر سچ میں حیرت میں ڈال دیتی ہے جیسے کہ یہ کسی اور گرے سے آیا ہو اگر اس کے کھانے کی بات کی جائے تو یہ چوہ کھرگوز اور پکچیوں کو مار کر کھاتا ہے سٹار نوشڈ مول چلی اب جان لیتے ہیں سب سے عجیب دیکھنے والے چھچندر کے بارے میں اس کو گوھر سے دیکھئے کہ آپ نے پہلے کبھی ایسا چھچندر دیکھا ہے اس کو پیچھے سے دیکھنے پر یہ چوہ کی طرح نظر آتے ہیں وہیں ان کو اگر سامنے سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کھلا ہوا فول ہو تراصل یہ ان کی ناک ہوتی ہے جو کسی کھلے ہوئے فول کی طرح نظر آتی ہے یہ دیکھنے میں کافی اترنگیں لگتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے آس پاس کا بات آور بھاپنے کے لیے جرابی دیری نہیں لگتی یہ اپنی اسی عجیب سی ناک کی وجہ سے آس پاس کے بات آوران کا بہت جلدی ہی پتہ لگا لیتے ہیں اور اسی ٹیکنک کا استعمال یہ اپنا سکار کا پتہ لگانے کے لیے بھی کرتے ہیں اگر ان کا سکار آس پاس ہوتا ہے تو یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ نورتھ امریکہ کے ندن پارس میں پائے جاتے ہیں اگر ان کے سائج اور بجن کی بات کی جائے تو یہ چوہوں کے لگ بھگی ہوتے ہیں اور یہ آگے سے دکھنے میں کافی اترنگے اور انوکھے لگتے ہیں ناروحیل دوستو آپ نے یونیکون کے بارے میں تو سنہی یا فلموں میں دیکھا ہی ہوگا یہ ایک ایسا گھوڑا ہوتا ہے جس کے سر پر سیم ہوتا ہے اور یہ اڑ بھی سکتا ہے پر میں آپ کو بتا دوں یہ صرف قصے کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں ایسا گھوڑا کوئی دھرتی پر موجود نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی ہی مچھلی سمندر کے اندر پائی جاتی ہے جو یونیکون کی طرح دکھائی دیتی ہے اس مچھلی کا یونیکون کی طرح ہی ایک سینگ ہوتا ہے جو اس کو آگر سا گروپ دیتا ہے اس مچھلی کی اسی خاصیت کی وجہ سے اس کو سمندر کا یونیکون بھی کہا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی سینگ نہیں ہوتا دراصل یہ ایک دانت ہوتا ہے مچھلیوں کے دانت اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ماتھے سے سر کے باہر نکل آتا ہے اور ہمیں دیکھنے پر لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی سینگ ہو کافی بار دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے اس سینگ کو اور تلوار کی طرح آپس میں لڑاتے ہیں یہ ایسا مادہ کو امپریس کرنے کے لیے اور سکار کرنے کے لیے کرتے ہیں نار بہل جالتر برفیلے سمندر علاقوں میں ہی رہنا پسند کرتی ہے دوستو اس انوکی مچھلی کے بارے میں ایک لائک تو بنتا ہی ہے دوستو ہم ملتے ہیں دنیا کے سب سے امر جیب سے جو کبھی مرتے ہی نہیں ہیں یہ ایک بہتی انوخہ جیب ہوتا ہے اس کے آرٹ پیر ہوتے ہیں پر ہم اس کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپی کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ یہ جیب ہوتا ہی اتنا چھوٹا ہے یہ جیب دکھنے میں اس دنیا کے تو نہیں لگتے کا سائج ایک میلی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے یہ ایک ایسا جیب ہے جو دنیا کے کسی بھی جگہ پر آسانی سے سربائب کر سکتے ہیں چاہیں کتنے بھی کڑاکے کی سردی ہو یا پھر جھلسہ دینے والی دھوپ ہو ان کا بوڈی اسٹرکٹر اسی طریقے کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی موسم میں سربائب کرنے کے لیے سکچم ہوتے ہیں یہ کہیں پہ بھی مرتے نہیں ہیں دوستو ان سبھی عجیب و غریب جیبوں میں سے پہلی بار آپ نے کس جیب کو دیکھا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا